بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں سب لوگ ہوپفوری سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی لائفز کو انجوائی کر رہے ہوں گے دو سردیاں آگئی ہیں آج ہم نے بہت ہی مزیدار سے منچورین کی ریسپی بنائی ہے چکن منچورین بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ایزی ریسپی ہے چین لائز ٹھیک ہی ریسپی میں نے شئیر نہیں کی چین لنے پہلے کر پہلے میں شئیر کر رہا خ viens پہلے تو خیار کیل کی یaser میں tzеро جناIRہ ریسپی کا مشاہ کروں گی اور سی کچھ سراڑ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی لوگ کر دیکھیں یہاں میں نے چکن گے میں کبھی کوئی مبیدی روز کی کلی ہے اور کوئی مسالہ لگا چاہ پہ ہم اس کو فرائے کرسکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیپسکم لی ہے تقریباً دو شنگلہ میچ تھی ہمارے پاس پیاز تھا ہمارے پاس بڑے سائز کا ایک اور دو ٹماتر ہیں جس کے ہم نے بیج نکال کے اس کو کیوبز کی شیپ میں کاٹ لینا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ساوس بنانے کی تھی ہم نے اس کے لیے ایک گرین چیلی لی ہے اور ایک چھوٹا سا پیاز اور ایک بڑے سائز کا ٹماتر لے لیا اور جب بیج نکالے تھا تو سٹماتر میں سے وہ لیے تھے اور اس کے ساتھ بھی ہمیں تھوڑا سا گھالک چاہیے تھا سپائیسیز میں ہمیں سالٹ، بلیک پیپر اور ریڈ چیلی پاودر چاہیے ٹیسٹ کے اگارڈنگ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہمیں ایک چمچ شوگر اور ایک چمچ ہی شکر چاہیے شکر نہیں ہے تو آپ گھڑکوں بھی پیس کے یوز کر سکتے ہیں سویا ساوس چاہیے ہمیں فور ٹیبل سپونز فور ٹیبل سپونز ہی ہمیں یہاں پہ چیلی ساوس چاہیے اور تقریباً تین ٹیبل سپونز ہم نے وینیگر یوز کرنا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب ہمیں ٹومیٹو کیچپ چاہیے کس بھی برینڈ کی ٹومیٹو کیچپ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ شنگریڈا کی یوز کی ہے کون فلور ہمیں چاہیے تقریباً فائیو ٹیبل سپونز کون فلور چاہیے اگر وہ آپ کو پھر بھی تھوڑا کم لگے تو آپ اس کی کونٹرٹی زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے ٹھک کرنے کے لئے یوز کرنا ہے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا تقریباً ٹو ٹیبل سپونز کے قریب ہم نے آئل لیا ہے پین میں اس کے اندر جو ہم نے گالک لیا تھا اس کو چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لینا ہے اور اس کو اس کے اندر ڈال دینے تو جب تک گالک فرائی ہو رہا تب تک ہم نے سوس ٹرائی کریں گے اس کے لئے ہمیں جو ٹوماٹر لیے تھے ٹوماٹر تقریباً پڑے سائز کا ٹوماٹر تھا دو اور اس کے ساتھ جو دوسرے ٹوماٹر ہم نے کیوبز کی شیپ میں کٹ کر رکھے تھے اس کے اندر سے جو بیج نکلے تھے وہ بھی آئیڈ کر دینے ٹھیک ہو گیا ٹوماٹر لے لیں دو سے تین اس کے ساتھ چھوٹا سا پیاز لے لیں اور ایک گرین چیلی لے لیں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے اس کا ایک پیسٹ نہ لیں ایسے جی اس کا ہم نے بلینڈ کر لیا ہے پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں ہمارا جو ہم نے تھا ہمارا لیسن وہ فرائی ہو رہا تھا ہلکی سی کشپو جب اس کی آنے لگ جائے ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے تب ہم نے اس کے اندر اپنی یہ جو پیوری ایڈ کی تھی وہ ایڈ کر دینی ہے جو ہم نے بلینڈ کیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہے اب اس کو پکانا ہے اتنا کہ ہلکا ہلکا سا اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا ریڈ زیادہ ہو جائے مزید اور پانی جو تھا وہ ڈرائے ہو جائے اتنی دیر ہم نے تقریباً دو منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے پکا لینا ہے بہت منچورین کی ایزی ریسپی ہے اس میں بس ٹوماٹر اور ٹوماٹو کچپ وہ زیادہ یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے جب جی کلر اس طرح سا ہو جائے پھر ہم نے اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر دینی ہے سالٹ اور بلیک پپر اور ہم نے پاس ریڈ چلی پاؤنڈر یہ ایڈ کر دینے ہے ٹھیک ہے دوسری طرف ہمارے چائنیز رائس بن رہے تھے اس کی ریسپی اس لیے نہیں شیئر کی کہ وہ آرڈی میں شیئر کر چکی ہوں تو آپ سیم پرسپی کے ساتھ چائنیز رائس بنا کے منچورین کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر شگر اور جو شکر تھی وہ ایڈ کر دینی ہے بے شک وہ پہلے ایڈ کر دیں اور بے شک اپنی ویلجیٹیبلز ڈال دیں بلکہ ساتھ میں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے زیادہ پکانا نہیں ہے ہم نے ویلجیٹیبلز کو بس اس طرح سے ہلا کے مکس کر دینا ہے اور شگر ایڈ کر دیں گے اور شکر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا گھڑ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ مکس کریں گے اچھے سے مکس کر لیں زیادہ نہیں پکانا ویلجیٹیبلز کو اب ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا ہے اچھا پانی ہم نے اتنا ایڈ کرنا ہے اس کے اندر کیونکہ ہمیں زیادہ گریوی چاہیے ہوتی ہے منچورین کی تو زیادہ پانی ایڈ کرنا ہے یہاں پہ میں نے تقریبا تقریبا ڈیڑھ جگ کے قریب اس کے اندر پانی ایڈ کیا ٹھیک ہے آپ یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب جی میں نے سویا سوس چلی سوس اور سرکہ وہ ایک پیالی میں ڈال لیا تھا فور فور ٹیبل سپون سویا سوس اور چلی سوس تھی اور تھری ٹیبل سپون سرکہ تھا وہ ایک ہی پیالی میں ایک اٹھا ڈال کے ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے وہ ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جی اب ہم نے اس کے اندر تقریبا ڈیڑھ کپ کے قریب کیچپ ایڈ کر دیں گے کسی بھی برینڈ کی کیچپ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے اندر اس طریقے سے کیچپ ایڈ کرنے کے بعد کیچپ کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے چمچ ہلا دیں گے آپ نے جو ٹیسٹ کر لیں گے ہلکا سا ٹیسٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ہم نے اس کے اندر اپنی مسالے ایڈ کیئے ہیں ان کا فلیور ٹھیک سے آ رہا ہے اگر آپ کو کم لگی آپ تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں میں نے یہاں فلیش آف کر کے آپ کو کلر دکھایا کہ کلر اچھا سا ریڈ آ چکا ہے لائٹ میں کلر ریڈ جو ہے نا وہ کلیر نہیں ہو رہا تھا اس لئے میں نے فلیش آف کر کے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کو یلو اورنج جو لگ رہا ہے وہ وہ کلر نہیں ہے اور فلیش میں بلکل ریڈ کلر ہے ٹھیک ہے آپ جی ہم نے لے لینا ہے کون فلار تقریباً 5 لیبل سپونز کون فلار لیا اس کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کریں گے اور اس کو لکویڈز کا اتھیار کر لیں گے تاکہ جو ہم نے گریوی ایڈی کرنی ہے اس کو تھک کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا سا مکس کر لیں گے یہاں دیکھیں جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ بھی اچھا سا پکنا شروع ہو گیا اس کو مزید تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ ویجیٹیبلز بہت زیادہ کچھ نہ رہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر چکن ایڈ کر دینا ہے چکن کو آپ کوئی بھی مسالہ ہلکی سی سالٹ اور پیپر لگا کے بھی فرائے کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر آپ اس طریقے سے ایڈ کر دیں اب ہمیں جتنی گریوی چاہیے تھی اتنا پانی بچ چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر کانفلار ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے ایسے آپ نے جب کانفلار ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہی چمچ ہلاتے جانے ہے ایک ساتھ پورا نہیں ڈال دینا ہے اور نہ ہی چمچ آپ نے روکنا ہے اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ ڈالتے جائیں گے اور چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ کوئی بھی اندر گھٹلیاں نہ بنیں تو ہمارا جو منچورین ہے وہ ٹھیک ہو گا جتنی ہمیں گریوی چاہیے تھی اس کو تھوڑا سا مزید پکا لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جائے اور کلر ابھی بھی آپ کو یہاں پہ بلکل کلیر کلر نہیں نظر آ رہا جو اس کا ایکچول کلر تھا وہ ریڈ ہے کلر یہ تھوڑا سا اورنج اورنج سا کلر یہاں پہ لگ رہا ہے منچورین ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تھک بھی ہو گیا ہے اگر آپ کو مزید اس سے بھی تھوڑا زیادہ تھک چاہیے آپ تھوڑا سا کان فلاور اور ایڈ کر دیں ٹھیک ہو گیا اب جیس کو سرف کریں گے اس کی سرفنگ کے لیے آپ نے ایک باول میں جو منچورین ہے وہ ایڈ ڈال دینے اور ڈش میں آپ چائنیز رائس ڈال دیں اور اگر اپنے پر پرسن کو ایک ایک پرسن کو آپ نے سرف کرنا ہے اس کی پلیٹ بنا لیں اس کو سینٹر میں آپ نے جو رائس ہیں وہ ڈال دینے ہیں اور سائلز پہ آپ منچورین ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے سرف کر دیں ایک بڑے باول میں یہ رکھ دیں اور ساتھ میں ڈش میں چاور رکھ دیں ہر جو بندہ ہے وہ اپنے حساب سے ڈال لے گا لیکن آپ نے اگر ویسے پلیٹس بنا کے سرف کرنا ہے تو آپ پلیٹ بنا کے سرف کر دیں اس کے لئے ہم نے ایک چھوٹا سا باول لے لینا ہے کوئی بھی پلیٹ چھوٹی گول اس کے اندر رائس ٹال کے اس کو پریس کر لیں اور پھر اس کو الٹا کر کے پلیٹ کے اندر ڈال کے اس طرح سے وہ ایک باول کی شیپ میں رائس ہوئے وہ آ جائیں گے اس کی اٹھگیٹ منچورین آپ ڈال دیں گے اور اس طرح سے آپ سرف کر دیں بہت اچھا لگتا ہے بہت ٹیسٹی اور جی اگر آپ کو ریسے پی پسند آئے تو ریسے پی کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا کیا رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ